بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام نمبر ایک اپنے کانوں کی حفاظت اور ان کو گرم رکھنے کے لیے مناسب بندوبست کیجئے نمبر دو ننگے پاؤں چلنے سے بچیے اور موٹی جرابیں موزے اور جوتوں کا بند استعمال کیجئے نمبر تین سردی سے بچنے کے لیے ہفتے میں کم از کم دو بار ابلہ ہوا انڈا استعمال کیجئے نمبر چار موسمی پھل، سیب، کیلہ اور تازہ سبزیوں کا استعمال کیجئے نمبر پانچ سردی کے موسم میں پانی اور پھلوں کے جوس کا زیادہ استعمال فائدہ مند ہے نمبر سیکس سردی کے موسم میں تھنڈے اور خوشک موسم کی وجہ سے پاؤں کی ایڈیاں اور ہونٹ خوشک ہو کر پھٹ جاتے ہیں اس صورت میں لیکوڈ گلیسرین اور پٹرولیوم جیلی کا استعمال کریں نمبر سات حد تل امکان وقت ملنے پر کچھ دیر کے لیے دوپ میں بیٹھئے سردی کے موسم میں اکثر نزلہ زکام ہو جاتا ہے اس صورت میں گرم پانی میں بالم ڈال کر باپ لیں نمبر نو نزلہ زکام کی شکایت کی صورت میں دی جڑی بوٹیوں کا جو شاندہ فائدہ مند ہے نمبر دس خالی زمین پر نہ سویں سردی کے وجہ سے بیمار ہونے کا خدشہ ہے موٹا کپڑا بچا لیجئے یا موٹا بستر استعمال کریں نمبر گیارہ سردی کے موسم میں موٹر سیکل پر سفر کرنا خطرناک ہو سکتا ہے اگر موٹر سیکل پر سفر کرنا پڑے تو ہیلمٹ اور گرم لباس پہن لیجئے موسیقی